دوستوں آج کی کہانی بڑی وشیش ہے اکثر منوشے کتوں کا نام لیا کرتا ہے جب بھی اسے کسی کو اپمانت کرنا ہوتا ہے تو وہ کتے کے نام پر گالی دیتا ہے میرا آپ سے ایک سوال ہے کیا انسان نے کتے کو کبھی اتنا کھلایا پلایا نہیں ہوگا جتنا کی ان کے نام پر دوسروں کو اپمانت کیا کرتے ہیں اگر منوشے جتنا ان کا نام لے کر گالی دیتے ہیں اگر اتنی ہی روٹی ہم انہیں دے دیں گے تو کبھی بھی کتہ بھوک نہیں رہے گا دوستوں اپنا قیمتی سمیہ دے کر آج کے اس گیانوردھک کہانی کو ضرور سنیں نمزکار دوستوں بودھی تھنکس پائے یوٹیوب چینل میں آپ کا دل سے سواگت ہے ایک کتے نے بتائے منوشے کے چار ایسے کام جو بہت ہی گندے ہیں پر سچ ہے ایک گاںو سے باہر ایک مہاتمہ کا آشرم تھا وہ مہاتمہ اپنے ششیوں کے ساتھ رہتے تھے مہاتمہ دوسرے گاںو میں بھکشاٹن کے لیے جایا کرتے تھے ایک دن جب مہاتمہ بھکشا لے کر واپس آشرم آ رہے تھے تو انہوں نے راستے میں کسی کتے کی رونے کی آواز سنائی دی مہاتمہ نے دیکھا کہ ایک پیڑ کے نیچے ایک کتہ رو رہا تھا مہاتمہ کو اس پر دیا آ گئی مہاتمہ تپسوی تھے وہ پشووں کی بھاشا سمجھ سکتے تھے مہاتمہ اس کتے کے پاس گئے اور کتے سے پوچھا سوان تم کیوں رو رہے ہو تمہیں کیا ہوا تب کتے نے مہاتمہ سے کہا ہے گروہ دیو کیا بتاؤں میری کہانی بہت دکھدائی ہے مہاتمہ نے کہا مجھے بتاؤ تمہارا دکھ میں تمہیں اس کتے کی یونی سے مکت کر دوں گا میں تمہیں اپنی تپو شکتی سے انسان کا شریر دے دوں گا کیونکہ منوشے یونی ہی سب سے شریشت ہے جسے پانے کے لیے دیوتا بھی ترستے ہیں مہاتمہ کی بات سن کر اس کتے نے کہا گروہ دیو آپ چاہے مجھے کسی بھی پرانی کا جنم دے دینا مگر منوشے روپ میں کبھی بھی جنم پردان مت کرنا مہاتمہ نے کہا آخر تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو تو کتے نے کہا ہے گروہ دیو میں نے منوشے کو کچھ ایسے گھنونے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو بہت ہی گندے ہیں تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے منوشے کو ایسے کون سے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو بہت ہی گندے ہیں جس کی وجہ سے تمہیں منوشے یونی سے گھرنا ہو گئی ہے پھر اس کتے نے کہا ہے گروہ دیو یدی آپ جاننا ہی چاہتے ہیں تو سنیے ایک سمیے کی بات ہے ایک پنڈت جی کاشی میں ودیہ ادھیان کرنے کے لیے گئے انہوں نے گیارہ ورش تک پڑھائی کی جب انہوں نے سب کچھ پڑھ لیا تو پڑھنے کے بعد وہ واپس اپنے گھر پر لوٹ آئے اور اپنے پتا جی سے کہا کہ پتا جی میں سب کچھ پڑھ کر آیا ہوں مجھے سب کچھ یاد ہے آپ مجھے کوئی بھی پرشن پوچھ لیجئے میں اس کا اتر ترنت دے دوں گا پتا جی کہنے لگے ٹھیک ہے بیٹا سب کچھ تمہیں یاد ہے تو میرے ایک چھوٹے سے پرشن کا اتر دے دو پنڈت جی نے کہا ٹھیک ہے پتا جی پوچھئے تو پتا جی نے پوچھا مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ پاپ کے باپ کا نام کیا ہے پھر پنڈت جی نے سوچا کہ پاپ کا باپ یہ تو میں نے کہیں بھی نہیں پڑھا جو کتابیں میں نے پڑھی تھی ان میں تو میں نے کہیں نہیں دیکھا پھر پنڈت جی رات بھر کتابیں پڑھتے رہے پرنتو پاپ کے باپ کا نام انہیں نہیں ملا پھر صبح پنڈت جی کے پتا جی کہنے لگے کہ جب تمہیں پاپ کے باپ کا نام معلوم نہیں تو تم نے کیا خاک پڑھائی کی ہے اپنے پتا جی کی بات سن کر پنڈت جی نے کہا آخر میں برامن کا بیٹا ہوں آپ چنتہ نہ کریں میں پاپ کے باپ کا نام ڈھونڈ کر ہی واپس آؤں گا چاہے مجھے گیارہ ورش اور کیوں نہ بیٹھ جائے اپنے پتا جی سے اتنا کہہ کر پنڈت جی پونا کاشی کے لیے روانہ ہو گئے جب پنڈت جی گھر سے کاشی کے لیے روانہ ہو گئے کافی دور بھی چلے آئے تھے تو راستے میں انہیں بہت تیز پیاس لگنے لگی انہیں پاس میں ایک گھر دکھائی دیتا ہے تو پنڈت جی اس گھر میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کہتے ہیں مجھے بہت زور سے پیاس لگی ہے اگر کوئی ہو تو مجھے پانی پلائے تو اس گھر سے ایک ستری باہر نکلتی ہے تو اس نے دیکھا کہ ایک پنڈت جی باہر کھڑے ہیں اور پانی مانگ رہے ہیں تو وہ ستری اندر گئی اور ایک گلاس پانی بھر کر پانڈت جی کو پانی پلاتی ہے پانڈت جی پانی پیتے ہیں اور پانی پینے کے بعد اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ یہ گھر کس کا ہے وہ ستری کہتی ہے پانڈت جی آپ کو یہ بات تو پانی پینے سے پہلے ہی پوچھنی چاہیے تھی کہ یہ گھر کس کا ہے آپ نے پانی تو پی لیا ہے اور اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ گھر کس کا ہے تو سن لو پانڈت جی یہ گھر ویشیا کا ہے اور میں ایک ویشیا ہوں پنڈت جی نے جیسے ہی ویشیا کا نام سنا تو انہوں نے ایک دم سے اپنے کان پکڑ لی اور کہنے لگے ہے ایشور میرے دوارہ پاپ ہو گیا ہے میں نے ایک ویشیا کے گھر کا پانی پی لیا ہے ارے پاپ کا باپ تو ملا نہیں لیکن پاپ اور ہو گیا ویشیا کہنے لگی پنڈت جی آپ آگے کہاں جا رہے ہیں پھر پنڈت جی نے ویشیا کو ساری بات بتائی اور کہا کہ میں پاپ کے باپ کا نام ڈھونڈنے جا رہا ہوں پنڈت جی کی بات سن کر ویشیا نے سوچا کہ ایسا سوچ کر ویشیا پنڈت جی سے کہنے لگی پنڈت جی آپ کو پاپ کے باپ کا نام معلوم کرنا ہے تو آپ کو کاشی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پاپ کے باپ کا نام تو آپ کو میں ہی بتا سکتی ہوں تب پنڈت جی کہنے لگے یدی تم مجھے یہ نام بتا دو تو پھر مجھے اتنی دور کیوں جانا پڑے گا ویشیا کہنے لگی ٹھیک ہے پنڈت جی میں آپ کو پاپ کے باپ کا نام بتا دوں مگر آپ بہت تھک چکے ہیں آپ اتنی دور چل کر آئے ہیں اس لئے آپ کچھ دیر وشرام کر لیجئے تب تک میں آپ کے لئے بھوجن بنا دیتی ہوں پھر بھوجن کرنے کے بعد میں آپ کو بتا دوں گی کہ پاپ کے باپ کا نام کیا ہے جب ویشیا نے کہا کہ پنڈت جی پہلے آپ بھوجن کر لیجئے اس کے بعد میں آپ کو پاپ کے باپ کا نام بتاؤں گی تو پنڈت جی کہنے لگے کہ میں تیرے گھر پر بھوجن کیسے کر سکتا ہوں میں بھوجن قدابی نہیں کروں گا میں نے پانی پی لیا اس کا بھی پرائشت کر رہا ہوں پنڈت جی کی بات سن کر ویشیا کہنے لگی کوئی بات نہیں میں آپ کو دال آٹا گھی شک کر دے دیتی ہوں آپ سویم بنا کر بھوجن کر لیجئے پنڈت جی کہنے لگے کہ تم ایک ویشیا ہو مجھے تمہارے گھر کا تو سیدھا بھوجن بھی نہیں لینا ہے پنڈت جی کی بات سن کر ویشیا کہنے لگی اگر پنڈت جی آپ میرے ہاتھوں سے سیدھا لے لیں گے تو میں آپ کو پانچ سونے کی مہرے دوں گی پھر پنڈت جی سوچنے لگے کہ پاپ کے باپ کا نام تو پتا نہیں کہاں ملے گا یہ مہرے بھی ہاتھ سے چلی جائے گی یدی یہ مجھے سیدھا کھانے کی سامگری دے رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے یہاں پر کون دیکھ رہا ہے میں اس سے سیدھا لے لیتا ہوں اور اپنے ہاتھوں سے بھوجن بنا کر کھالوں گا پنڈت جی کو اتنی دیر تو سیدھا بھوجن لینے میں تکلیف ہو رہی تھی مگر پانچ سونے کے مہرے کے لوبھ میں آ کر پنڈت جی کی ساری تکلیف ختم ہو گئی اور انہوں نے ویشیا کے ہاتھ سے سیدھا کھانے کی سامگری لے لی پنڈت جی آٹا گھی شکر لینے کے بعد وہ اپنے ہاتھوں سے بھوجن بنانے لگے جس سمیں پنڈت جی بھوجن بنا رہے تھے تو ویشیا پونہ آتی ہے اور پنڈت جی سے کہتی ہیں پنڈت جی آپ نے میرے گھر کا پانی پیا ہے میرے ہاتھوں سے کھانے کا سامان بھی سیدھا بھی لیا ہے تو اب میں آپ کے لیے کیا بھوجن بنا سکتی ہوں پنڈت جی کہنے لگے تو ایک ویشیا ہے زیادہ مت بول تیرے گھر کا سیدھا سامان لے لیا یہی بہت ہے تیرے ہاتھ کا بنا بھوجن میں کبھی نہیں کر سکتا پھر ویشیا کہنے لگی پنڈت جی چنتہ مت کرو یدی آپ میرے ہاتھ کا بنا بھوجن کھا لوگے تو میں آپ کو اس کے بدلے میں پانچ سونے کی مہرے اور دوں گی پنڈت جی سوچنے لگے کہ یدی مجھے کھانا کھانے کے بدلے میں پانچ سونے کی مہرے اور مل جائیں گی تو میرے پاس دس سونے کی مہرے ہو جائیں گی پنڈت جی نے کہا کوئی بات نہیں ہے میں کھانا کھا لیتا ہوں یہاں پر مجھے کون دیکھ رہا ہے پھر پنڈت جی ویشیا سے کہنے لگے کہ میں تمہارے ہاتھ کا کھانا کھا لوں گا لیکن تم سنان کرنے کے بعد ہی بھوجن بنانا ویشیا کہنے لگی ٹھیک ہے پنڈت جی میں سنان کرنے کے بعد ہی بھوجن بناوں گی پھر پانچ سونے کی مہرے دینے کے بعد ویشیا نے پنڈت جی کے لیے بھوجن بنایا پھر پنڈت جی نے کہا بس اب چلی جاؤ میں اپنے آپ بھوجن کر لوں گا تب ہی ویشیا کہنے لگی پنڈت جی میں نے آپ کے لیے بھوجن بنایا ہے تو اب بھوجن بھی میرے ہاتھ سے ہی کھا لو پنڈت جی کہنے لگے انگلی پکڑ کے ہاتھ مت پکڑ میں تیرے ہاتھوں سے کبھی بھوجن نہیں کر سکتا تُو ایک ویشیا ہے تب ہی ویشیا کہنے لگی پنڈت جی یدی آپ بھوجن میرے ہاتھوں سے کھا لیں گے تو میں آپ کو دس سونے کی مہرے اور دوں گی پنڈت جی سوچنے لگے اگر یہ مجھے دس سونے کی مہرے اور دے دے گی تو میرے پاس بیس سونے کی مہرے ہو جائے گی پھر پنڈت جی ویشیا سے کہنے لگے ٹھیک ہے یدی تم اپنے ہاتھوں سے مجھے بھوجن کرانا چاہتی ہو تو اپنے ہاتھوں سے مجھے بھوجن کھلا سکتی ہو پنڈت جی کی بات سن کر ویشیا نے پنڈت جی کو بھوجن کی تھالی پروسی سامنے پنڈت جی ادھر ویشیا اور بیچ میں تھالی ویشیا نے نیوالا لیا اور اپنا ہاتھ پنڈت جی کے موہ کی اور بڑھایا وہیں پنڈت جی نے بھی ویشیا کے ہاتھ سے نیوالا لینے کے لیے اپنا موہ کھولا جیسے ہی پنڈت جی نیوالا لینے والے تھے تب ہی ویشیا نے پنڈیت جی کے گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا پھر پنڈیت جی بہت گصہ ہو گئے اور کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے تیری اتنی حمد تُو ایک ویشیا ہو کر پنڈیت کو تھپڑ مارتی ہے تب ہی ویشیا کہنے لگی پنڈیت جی میں نے کوئی اپراد نہیں کیا ہے اپراد تو آپ نے کیا ہے ویشیا نے پوچھا آپ میرے گھر کا پانی پیتے ہیں پنڈیت جی نے کہا نہیں ویشیا نے کہا آپ میرے گھر کا سیدھا کھانے کا سامان لیتے ہیں آپ میرے ہاتھ سے بنایا بھوجن کرتے ہیں اور آپ میرے ہاتھوں سے بھوجن بھی کرتے ہیں جب آپ ایک ویشیا کے یہاں پر کوئی کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ یہ سب کرنے کے لیے تیار کیوں ہوئے پنڈیت جی کہنے لگے تیرے پریم کے کارن تو ویشیا کہنے لگی پریم کے کارن نہیں یوں کہیے لوب کے کارن آپ کو 20 سونے کی مہرے دکھائی دے رہی تھی اس لیے آپ میرے گھر کا کھانا کھانے کو تیار ہوئے میرے ہاتھوں سے کھانے کو بھی تیار ہوئے ویشیا کی بات سن کر پنڈیت جی کی آنکھیں کھل گئیں اور ویشیا کے چرنوں میں گر کر پنڈیت جی کہنے لگے آپ کوئی ویشیا نہیں ہے آپ میری گروہ ہے کیونکہ 11 ورش تک کاشی میں پڑھنے کے بعد بھی میں آج تک نہیں جان سکا کہ پاپ کا باپ کون ہوتا ہے اور آپ نے مجھے ایک منٹ میں بتا دیا کہ پاپ کا باپ کون ہے اب میں سمجھ گیا کہ پاپ کا باپ لوب ہوتا ہے اور منوشے کو کبھی بھی لوب نہیں کرنا چاہیے ویشیا کہنے لگی پنڈیت جی لوب کے کارن انسان کتنا نیچے گر سکتا ہے یہ سب آپ نے ٹھیک سے سمجھ لیا پھر پنڈیت جی اس ستری کو دھنیواد کر کے وہاں سے اپنے گھر چلا گیا پھر کتا کہتا ہے گرو دیو اسی لیے مجھے منوشے جاتی سے گھرنا ہے کیونکہ منوشے لوب میں آ کر کتنا بھی بڑا نیچ کرم کر سکتا ہے ہے گرو دیو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ منوشے بھروسے کے قابل بھی نہیں ہوتا ہے وہاں اپنے سوارتھ کے لیے اپنوں کا ہی خون کر دیتا ہے پھر گرو دیو کہنے لگے وہاں کیسے تو کتہ کہتا ہے ہے گرو دیو میں بتاتا ہوں ایک بار کی بات ہے ایک شہر میں ایک بہت ہی دھنوان سیٹھ رہتا تھا اس کے پاس میرے جیسا ہی ایک وفادار پالتو کتہ تھا اچانک وہ دھنی ویعاپاری کو بہت ہی بڑا ویعاپار میں گھاٹا ہو گیا جس سے وہ گریب ہو گیا اور اس کے پاس اپنے کتے کے شیوہ کچھ بھی نہیں تھا اس لیے اسے اپنے کتے کو چھوڑنا پڑا اس نے اپنے ایک ساتھی ویعاپاری کے پاس اپنے کتے کو گروی رکھ کر پچاس ہزار کا کرز لیا اور اس نے ایک نیا کام شروع کیا اور اس نے اپنے ساتھی ویعاپاری سے کہا کہ جب تک میں آپ کے پچاس ہزار روپے نہیں چکا دیتا تب تک میرا وفادار کتہ آپ کے پاس گروی رہے گا اور جس دن میں آپ کے پچاس ہزار روپے دے دوں گا میں اپنے کتے کو آپ سے واپس لے جاؤں گا ایسا کہہ کر وہ ویعاپاری وہاں سے چلا جاتا ہے پھر اس نے پچاس ہزار روپے سے خود کا ویعاپار شروع کیا وہیں ایک دن اس کے ساتھی ویعاپاری کی دکان میں چوری ہو گئی اور چور اس کا سارا سامان چُرا کر لے گئے وہیں اس وفادار کتے کو پتا چلا کہ دکان میں چوری ہو گئی تو وہ کتہ چوروں کے پیچھے پیچھے گیا اور اس نے وہ جگہ دیکھ لی جہاں پر چوروں نے چوری کا سامان چھپایا تھا پھر جگہ دیکھنے کے بعد وہ کتہ دکان پر واپس آ گیا گیا پھر صبح جب ویعاپاری سو کر اٹھا اور اپنی دکان پر گیا اور دکان خالی دیکھی تو وہ ایک دم سے رو پڑا وہیں ساتھ میں اس کے گھر والے بھی رونے لگے ویعاپاری تو بلکل پاگل سا ہو گیا کیونکہ اس کی دکان کا سارا سامان چوری ہو چکا تھا لیکن ادھر وہ کتہ بار بار مالک کا پجامہ کھینچتا ہوا گھر کے دروازے کی طرف بھاگتا رہا جیسے وہ کتہ اس کے مالک کو گھر سے باہر لے جانا چاہتا ہو پھر اس کے مالک کے ایک دوست نے اس کو صلاح دی کہ لگتا ہے کہ یہ کتہ چورائی ہوئی چیز کے بارے میں کچھ جانتا ہے اس لیے آپ کو بار بار پکڑ کر کھینچ رہا ہے ہمیں کتے کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے پھر ایسا سوچ کر ویعاپاری اس کتے کے پیچھے پیچھے چلا گیا وہ کتہ اس ویعاپاری کو اسی ستھان پر لے گیا جہاں پر ان چوروں نے اس کا سامان چھپا کر رکھا تھا پھر اس جگہ پر جانے کے بعد اس کتے نے زمین کھوڑنا شروع کی اور بھوکنا شروع کیا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ سامان یہاں نیچے چھپا ہوا ہے پھر ویعاپاری اور اس کے دوستوں نے وہاں پر زمین کھوڑی اور اپنا سارا سامان مل چکا تھا اس میں کوئی بھی چیز کھوئی ہوئی نہیں تھی سامان ویسے کا ویسا ہی مل گیا ویعاپاری اپنا سب سامان پا کر بہت خوش ہوا اور گھر آ کر اس نے کتے کے بارے میں سوچا کہ آج یہ کتہ نہیں ہوتا وہ مجھے میرا سامان کبھی واپس نہیں ملتا وہ سیٹھ ایک کاغذ میں کچھ لکھ کر اس کتے کے کان میں وہ کاغذ لپیٹ دیتا ہے اور اس کے پرانے مالک کے پاس جانے کے لیے کہتا ہے اور انام کے طور پر ایک اور کتے کو ساتھ بھیجتا ہے وہ کتہ بھی بہت خوش ہوا کہ آج میں اپنے مالک کے پاس جاؤں گا جب میرے مالک میری وفاداری کی چرچہ سنیں گے تو ایک دم سے خوشی سے ناچ اٹھیں گے وہی ویعاپاری نے جب اپنے کتے کو واپس آتے ہوئے دیکھا لگتا ہے میرا دوست اپنا پیسہ واپس مانگ رہا ہے اسی لیے اس نے میرے کتے کو میرے پاس بھیجا ہے میرے پاس ابھی بھی پیسے نہیں ہیں ابھی تو میں اپنے نقصان کی بھرپائی بھی نہیں کر پایا ہوں کیسے میں اپنا کرز چکاؤں گا ابھی تو میں اپنے نقصان کی بھرپائی بھی نہیں کر پایا ہوں کیسے میں اپنا کرز چکاؤں گا اس لیے میں ایسا کرتا ہوں کہ میرے گھر کا پتا کیول اس کتے کو ہی پتا ہے یدی میں اس کتے کو ہی مار دوں گا تو پھر وہ ویعپاری میرے گھر تک اپنا کرز لینے کے لیے کبھی بھی نہیں پہنچ پائے گا ایسا سوچ کر وہ ویعپاری اپنے وفادار کتے کی طرف تلوار لے کر دوڑتا ہے اور کتے کی گردن کو کاٹ دیتا ہے جس سے وہ کتہ وہیں پر مر جاتا ہے کتے کے مر جانے کے بعد کتے کے کان سے ایک کاغذ نیچے گرتا ہے اس کاغذ کو ہاتھ میں لیا اور اس کاغذ کو پڑا تو اس ویعپاری کو بہت بڑا دکھ ہوتا ہے دوسرے ویعپاری نے اس کاغذ میں لکھا تھا کہ اس کا کتہ بہت وفادار ہے اور کتے کی وفاداری کی وجہ سے جو پچاس ہزار روپے کا کرز تم نے لیا تھا میں اس کو ماف کرتا ہوں کیونکہ تمہارے کتے کی وفاداری کی وجہ سے ہی میری دکان کا چوری ہوا سارا سامان مجھے واپس مل گیا اس لیے میں آج تمہارے وفادار کتے کو اپنے یہاں سے آزاد کرتا ہوں یہ پڑھنے کے بعد وہ ویعپاری وہیں پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے کتہ کہتا ہے ہے گرودیو میں اسی لیے منوشجاتی سے گھنا کرتا ہوں کہ منوشج اپنے سوارتھ کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے وہ اپنے سوارتھ میں آ کر اپنوں کا ہی خون کر دیتا ہے کتہ پھر آگے کہتا ہے ہے گرودیو میں نے جو بھی گھٹنائیں اور دیکھی ہے میں ان کو سنکشیپ میں آپ کو بتاتا ہوں ہے گرودیو منوشج وشواز گھاتی ہوتا ہے لالچی ہوتا ہے سوارتھی ہوتا ہے چرطرہین ہوتا ہے جو اپنی ستری ہوتے ہوئے بھی پرائی ستری کے چکر میں پھنسا رہتا ہے اتتھی کا آدر کرنے والا ہوتا ہے ستریوں کا اپمان کرنے والا ہوتا ہے نردوش کو دوش لگانے والا ہوتا ہے اتہ میں کہہ سکتا ہوں کہ منوشج وہ سارے نیچ کرم کرتا ہے جو نرک کے دوار کھولتے ہیں پھر مہاتمہ کہتے ہیں ہے سوان تم ٹھیک کہتے ہو پرانتو سبھی منوشج ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں اب میں تمہیں ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں مہاتمہ کہتے ہیں بہت سمیں پہلے کی بات ہے کسی راجے میں ایک ایسے راجہ کا راجے تھا جن کی ویرتا اور بدھیمان کی کہانیوں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اس راجہ کا نام راجہ وکرما دیتی تھا ان کی پرجہ ان سے اتینت پریم کرتی تھی راجہ وکرما دیتی نہ کول دیالو اور نیائے پریت تھے بلکہ ساحسی اور بدھیمان بھی تھے اور اسی پرجہ کے پریم کے کارن راجے میں چاروں طرف خوشہالی اور سمردھ تھی وہ دانی راجہ تھا جو اپنے راجے کے غریب لوگوں کو سونا دان کرتا تھا وہ راجہ صبح جلدی اٹھ کر اس کے محل کے دروازے کے پاس پہنچے غریبوں کو سونا بانٹتا تھا تاکہ وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکے وہیں اسی نگر میں ایک غریب آدمی رہتا تھا اس کو پتا تھا کہ راجہ روز صبح غریبوں کو سونا دان کرتا ہے اسی لیے ایک رات وہ غریب آدمی راجہ کے محل کے پاس آیا اور دیوار سے چپک کر چھپ گیا اس آدمی نے سوچا کہ وہ رات بھر محل کے دروازے کے پاس رہے گا اور پھر صبح راجہ سے سونا پانے کے لیے لائن میں سب سے آگے لگ جائے گا کیونکہ اس آدمی نے سوچا اگر وہ سب سے پہلے جائے گا تو راجہ اس کو سب سے زیادہ سونا دے گا اور پھر اس کی غریبی مٹ جائے گی لیکن جب راجہ کے محل کے ایک سینک نے اس آدمی کو راتری کو محل کے دروازے کے پاس میں چھپا ہوا دیکھا تو سینک نے سوچا کہ یہ کوئی چور ہے جو راجہ کے محل میں رات کو چوری کرنے کے لیے آیا ہے ایسا سوچ کر اس چوکی دار نے اس کسان کو پکڑ لیا اور اسے محل کے نیچے کیت کھانے میں بند کر دیا پھر اگلی صبح اس سینک نے پچھلی رات کا قصہ راجہ کو سنایا یہ سن کر راجہ نے قید کھانے میں بند آدمی سے بات کرنے کے بارے میں سوچا پھر راجہ نے اس قید کھانے میں پرویش کیا اور اس غریب آدمی سے پوچھا تم میرے محل میں چوری کیوں کرنا چاہتے تھے جبکہ تمہیں اپنے آپ کو بھوجن اور کپڑے دلوانے کے لیے صرف مجھ سے سونا مانگنا تھا کیا تمہیں پتا نہیں کہ میں تمہیں یہ سونا خوشی سے دان کر دیتا راجہ کی بات سن کر وہ غریب آدمی کہنے لگا ہے راجن میں کوئی چور نہیں ہوں میں ایک کسان ہوں جو برے سمیسے گزر رہا ہوں اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے میں ایک زمانے میں ایک اچھا ویعاپاری تھا جو بہت دان پننے کرتا تھا لیکن پھر اکال پڑ گیا اور چوروں نے میرا سارا سامان اور دھن کو چورا لیا وہ آدمی آگے کہتا ہے ہے مہاراج میں آپ کے محل میں چوری کرنے نہیں آیا تھا میں رات میں تو اس لیے آیا تھا کہ کسی طرح صبح سب سے پہلے میں لائن میں لگ جاؤں گا اور جب آپ سونا بانٹیں گے تو سب سے پہلے مجھے مل جائے گا مہاراج میں جو بھی کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں کسان کی بات راجہ کے دل کو چھو گئی اور اس نے اپنے سپاہیوں کو اس کسان کو قید کھانے سے باہر چھوڑنے کا حکم دیا پھر راجہ نے اس کسان کو پچاس سونے کی مہرے دی جس سے وہ اپنی زندگی بنا سکے پھر کسان نے راجہ کو دھنیواد دیا اور اپنا سونا لے کر اپنے گھر چلا گیا لیکن کسان ان پچاس سونوں کی مہروں سے بھی سنتشت نہیں تھا ہر رات کو وہ محل کے دروازے کے پاس انتظار کرتا تھا اور ہر رات کو محل کے دروازے کے پاس آ کر صبح ہونے کا انتظار کرتا تھا اور ہر صبح راجہ آتا تھا اور اسے پندرہ سونے کی مہرے اور پردھان کرتا تھا اس پرکار پندرہ سونے کی مہرے وہ کئی دنوں تک پرابت کرتا رہا آخرکار ایک دن راجہ نے اس کسان سے پوچھ ہی لیا کہ جب میں نے تمہیں اتنا سارا سونا دیا ہے تو تم روزانہ میرے محل میں کیوں آتے ہو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں تمہیں اتنا سونا دے چکا ہوں کہ اب تم گریب یا بھوکے نہیں ہو پھر کسان کہتا ہے مہاراج میں آپ کے جیسا مہان بننا چاہتا ہوں راجہ کہنے لگا یدی تم میرے جیسا بن جاؤگے تو کیا تم اس راجے کے گریبوں کی مدد کروگے کسان نے کہا ہے راجن یدی میں آپ جیسا بن جاؤں گا تو میں اس راجے کی گریبی کو مٹا دوں گا اس کسان کی باتوں سے پرباویت ہو کر راجہ نے اپنا آدھا راجے اس کسان کو دے دیا اور اسے آدھا دھن بھی دے دیا پھر راجہ نے کہا لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم ہمیشہ ان لوگوں کی مدد کروگے جنہیں تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی پھر کسان نے راجہ کی بات مان لی اور راجہ نے اپنا آدھا راجے اور آدھا دھن اس کسان کو دے دیا اس پرکار کئی سال گزر گئے اور وہ کسان بہت دھنوان ہو گیا اس نے راجہ کے دوارہ پرابط دھن سے بہت سارا دھن اکترت کر لیا اور پھر اس راجہ سے بھی زیادہ اس راجے کے گریبوں میں وہ دھن کو بانٹنے لگا پھر راجہ کسان کے بارے میں یہ سن کر بہت خوش ہوا کہ وہ گریبوں کی مدد کرتا ہے اسے پتا تھا کہ دوسروں کو دینے میں ہی دنیا کا سب سے بڑا سکھ ہے اور کسان نے بھی یہ سبق اچھی طرح سے سیکھ لیا تھا کہ وہ بھی اپنا دھن اور اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بانٹے پھر کسان اور راجہ نے دونوں نے مل کر اپنے راجے سے پوری طرح گریبی کا انت کر دیا اور پرجہ سکھ پوروق جیون جینے لگے پھر مہاتمہ کہتے ہیں ہی سوان اس کہانی سے صاف ہو جاتا ہے کہ سنسار میں سارے منوشے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں جو جیسا کرم کرتا ہے اسے ویسا ہی پھل پرابت ہوتا ہے پھر کتہ بولا ٹھیک ہے گرودیو آپ مجھے جو بھی روپ دیں گے وہ مجھے سویکار ہوگا پھر مہاتمہ نے اس کتے کو منوشے دے دیا پھر وہ سوان منوشے کا جنم پا کر جیون ویتیت کرنے لگا سکھ اور دکھ تو ایک پئیے جیسا ہوتا ہے جو آتا رہتا ہے پھر اس نے دھرم کے مارگ پر چل کر موکش کی پرابتی کی تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا تو چلیے ملتے ہیں ایسی ہی کوئی نئی کہانی میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے دھنیواد اور نموہ بدھائے